اس فیڈیو میں میں آپ کو انونٹری کا بیسیک کونسپٹ ایزی وے میں اگزیمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کن سٹیجی سے گزر کے انونٹری جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھتے کہ انونٹری کیا ہوتی ہے انونٹری جو ہوتی ہے ہمارا کرنٹ اسٹ ہوتی ہے ابھی کرنٹ اسٹ کیا ہوتا ہے وہ اسٹ جن کا ٹائم پیریڈ جن کا لائف ٹائم پیریڈ ایک سال سے کم ہو ایک سال تک یا ایک سال سے کم ہو ان کو ہم کرنٹ اسٹ بولتی ہیں فار اگزیمپل ایک سال کے اندر یہاں تو ہم ان اسٹ کو خود کنزیوم کر لیں یا بیچ دیں وہ ہمارے کرنٹ اسٹ ہوں گے تو انونٹری بھی ہمارا ایک قسم کا کرنٹ اسٹ ہوتی ہے بیلنشیٹ میں ایزا کرنٹ اسٹ کے اندر اس کو لکھا جاتا ہے تو انونٹری بیسیکلی کیا ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انونٹری جو ہوتی ہے نا گوڈز ہوتی ہیں گوڈز جو ہوتی ہیں ہماری ایک کمپنی کی اس کو بھی ہم انویٹری بولتے ہیں کمپنی کا جو رام ٹیرل ہوتا ہے اس کو بھی ہم انویٹری بولتے ہیں انویٹری بیسیکلی بزنس ہولڈ کرتا ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے خود کی کنزمشن کے لیے یا اس کو بیچ کے پروفٹ کمانے کی گھر سے انویٹری لی جاتی ہیں ابھی انویٹری کی سٹیجز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور ہر بزنس کے لیے different قسم کی inventories ہوتی ہیں ابھی for example ایک trading کا business ہے جو اس کی inventory کیا ہوگی اس کی inventory finish good ہوگی like اس نے بنی بنائی finish good کا مطلب ہوتا ہے جو چیز تیار ہو چکی ہو جو اصلی حالت میں آ چکی ہو جو complete ہو چکی ہو جس پہ ابھی کوئی مزید کام کرنے والا نہ ہو تو for example ایک جو trading کا business ہے import export کا تو وہ for example آپ چائنہ سے موبائل منگواتے ہیں سیمسونگ کے اور انڈیا میں سیل کار دیتے ہیں تو آپ کی inventory کیا ہے finish good مطلب بنے بنائے موبائل منگوائے اور چائنہ انڈیا میں بیچ دیئے چائنہ سے منگواتے انڈیا میں بیچ دیئے تو آپ کا جو trading کا business ہے import export کا business ہے اس کے لیے آپ کی inventory ہے finish good اسی طرح ایک manufacturing company کی جو inventory ہے وہ different ہوگی وہ different stages سے گزر کے complete ہوگی different process کا combination ہوگی like جیسے سب سے پہلے رام material خریدہ آپ کی for example furniture بنانے والی company نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے ram material خریدہ پھر working in process اس کے اوپر label لگائی پھر اس کو finish good میں convert کیا like ram material لکڑی خریدی پھر لکڑی کے اوپر label لگی کیل وغیرہ لگائے اس کو working in process میں آئی مطلب اس کے اوپر کام ہوا working in process کا مطلب کام ہوا پھر polish کی design کیا پھر اس کو finish good میں convert کیا تو اسی طرح جو manufacturing company ہے اس کی inventory different قسم کی ہوگی مطلب تین قسم کی inventory آگے ram material آگیا working in process آگی finish good آگی تو یہ inventory manufacturing company کی ان stages سے گزر کے complete ہوگی تین ٹائپ کی inventories کے اندر involve ہوگی تین چیزوں کا combination ہو گیا تو اسی طرح جو services provide کرتی ہیں companies ان کی inventory کیا ہے کچھ بھی نہیں no inventory like ابھی جو teacher ہے وہ کیا آپ کو inventory دے رہے کچھ بھی نہیں دے رہا وہ جسٹ آپ کو پڑھا رہے services provide کر رہے اسی طرح ایک liar جو ہے ایک ڈاکٹر جو ہے آپ کو services دے رہے police services دے رہی ہے اسی طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں online تو یہ کیا ہے میں آپ کو services provide کر رہا ہوں تو اس میں کوئی physical inventory تو نہیں ہے آپ کو دے رہا تو ہر business کی جو inventory ہے وہ بھی different ہوتی ہے تو یہ inventory کا basic concept تھا i hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور جو manufacturing company ہیں اس کی جو inventory کی stages ہوتی ہیں complete ہونے کے لیے وہ یہ تین ہیں میں نے آپ کو آگے پیچھے بھی بتائی ہیں کہ رام material working in process اور finish world تو یہ اس کا concept تھا i hope آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو subscribe اور like کرنا مات بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا good bye بھی 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 ب